سوال نمبر ایک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا کیا نام تھا؟ آپ کے اپسن ہیں یہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک کا نام جنفکار تھا بعد میں آپ نے یہ تلوار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے دی تھی سوال نمبر دو دجال دنیا میں کتنے دنوں تک رہے گا؟ آپ کے اپسن ہیں یہ اے بارہ دن بی ستائیس دن سی چالیس دن ڈی ستر دن آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی دجال دنیا میں چالیس دنوں تک رہے گا ان چالیس دنوں میں پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا دوسرا دن ایک مہینے کے برابر ہوگا تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی کے سیتیس دن عام دنوں کی طرح ہوں گے سوال نمبر تین حضرت عدریس علیہ السلام کو کس عمر میں آسمان پر اٹھایا گیا تھا؟ آپ کے اپسن ہیں یہ اے تین سو سال بی تین سو پچاس سال سی پانسو سال ڈی چھے سو سال آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی حضرت عدریس علیہ السلام کو تین سو پچاس سال کی عمر میں آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا؟ سوال نمبر چار حضرت عبراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرتے وقت آپ کی گردن پر کتنی مرتبہ چھوری چلائی تھی؟ آپ کے اپسن ہیں یہ اے سات مرتبہ بی چالیس مرتبہ سی ستر مرتبہ ڈی ایک سو بیس مرتبہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرتے وقت آپ کی گردن پر ستر مرتبہ چھوری چلائی تھی لیکن چھوری نہیں چلی سوال نمبر پانچ کون سے اسلامی مہینے کا نام قرآن مجید میں آیا ہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ اے محرم بی سفر سی رمضان ڈی سوال آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی رمضان المبارک کے مہینے کا نام قرآن مجید میں آیا ہے سوال نمبر چھے جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈالا گیا تھا اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ آپ کے اپسن ہیں یہ اے دس سال بی سترہ سال سی پچیس سال ڈی تیس سال آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈالا گیا تھا اس وقت آپ کی عمر مبارک سترہ سال تھی؟ سوال نمبر سات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال خلیفہ رہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ اے تین سال بی چار سال سی آٹھ سال ڈی نو سال آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار سال نو مہینے خلیفہ رہے؟ سوال نمبر آٹھ کونسی قوم پر آندھی کا عذاب آیا تھا؟ آپ کے اپسن ہیں یہ اے قوم سمود بی قومے لوت سی قومے آد ڈی قومے بنی اسرائیل آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سہی جواب ہے سی قومے آدھ پر آندھی کا عذاب آیا تھا سوال نمبر نو ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کا کیا نام ہے؟ آپ کے اپسن ہے یہ آپ کے اپسن ہیں یہ اے امانت بی جنت سی آمین دی دی شہادت چھے ہزار پانسو چوراسی مرتبہ سی سات ہزار آٹھ سو باون مرتبہ دی نو ہزار آٹھ سو مرتبہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سہی جواب ہے بی قرآن مجید میں لفظ اللہ چھے ہزار پانسو چوراسی مرتبہ آیا ہے سوال نمبر گیارہ قرآن مجید میں رات کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ اے اکتر مرتبہ بی اکیانوے مرتبہ سی پچیانوے مرتبہ ڈی ننیانوے مرتبہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سہی جواب ہے بی قرآن مجید میں رات کا ذکر اکیانوے مرتبہ آیا ہے سوال نمبر بارہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی خطہ پر کتنا عرصہ روتے رہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ اے سو سال بی دو سو سال سی تین سو سال دی پانسو سال آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی حضرت آدم علیہ السلام اپنی خطہ پر تین سو سال روتے رہے تفسیر نائمی جلد ایک اس کا حوالہ ہے سوال نمبر تین سوال نمبر تہرہ پہلی وحی رمضان المبارک کی کونسی تاریخ کو نازل ہوئی تھی؟ آپ کے اپسن ہیں یہ آپ کے اپسن ہیں یہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی پہلی وحی رمضان المبارک کی سطرہ تاریخ کو نازل ہوئی تھی سوال نمبر چودہ وہ کون سے صحابی ہیں جن پر سردی گرمی کا اثر نہیں ہوتا تھا آپ کے اپسن ہیں یہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر سردی گرمی کا اثر نہیں ہوتا تھا سوال نمبر پندرہ فہس فلمیں دیکھنے سے کونسی بیماری پیدا ہوتی ہے فہش فلمیں دیکھنے سے فہش کنٹن دیکھنے سے فہش چیزیں دیکھنے سے گندی ویڈیوز دیکھنے سے پورنوگرافک کنٹن دیکھنے سے ایک کام ہی ہوتا ہے ذہنی بیماری میں انسان مختلا ہو جاتا ہے اس نیٹ پر کبھی براؤز کر کے دیکھ لیجئے جس بیماری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے یاد رکھئے کہ انسان کو اپنے لائف پارٹنر میں لائف پارٹنر کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ نون مسلم میری بات سن سکتے ہیں ہو سکتا انہوں نے شادی نہ کیوں یہ کسی کے ساتھ رہتے ہیں ان کا لائف پارٹنر ان کو پسند نہیں آتا اپنی بیوی ان کو پسند نہیں آتی اور ان چیزوں کو دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں بنید بات کسی کے ساتھ رہنے سے دوسرا نقصان کیا ہوتا سنیئے ریگولر اس کو دیکھنے سے یاد رکھئے یہ نشے کی طرح کام کرتا ہے اور انسان اس کا عادی ہوتا چلا جاتا ہے اور نشہ جس طرح سے پہلے تھوڑا کام کرتا ہے پھر زیادہ بھی کام نہیں کرتا ہے اور زیادہ بھی کام نہیں کرتا یہ ویڈیوز بھی پہلے تھوڑے بھی اثر انداز ہوتے ہیں پھر اس کے زیادہ بھی نہیں ہوتے پھر اس سے زیادہ بھی نہیں ہوتے ایک زمانہ آتا ہے انسان کتنا بھی دیکھ لے اس کی شہوت جاگتی نہیں ہے پھر اس کو اس زمانے میں جا کے بولتے ہیں نامرد امرد اور کیا کیا جو بھی الفاظ بہرحال سمائج میں استعمال ہوتے وہ بن جاتا ہے جو عادی ہو جاتا ہے فہش کا پورنوگرافک انٹینڈ کا پچاس فیصد سے زیادہ لوگ شادی نہیں کر پاتے ہیں کبھی آدھا یا پھر شادی کرتے ہیں تو ان کو شادی سے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا سیوائے اس کے کہ وہ مجبور رہتے ہیں ان کو اصل صرف فائدہ ان تصویروں کو اور ان ویڈیوز کو دیکھنے میں ہی آتا ہے کس دن گوشت کھانا منع ہے آپ کے آپشن ہیں ای اتوار کے دن بھی ہفتے کے دن سی جمعہ کے دن دی کسی بھی دن نہیں صحیح جواب ہے دی کسی بھی دن نہیں بنی اسرائیل کی ایک برستی اعلیٰ بہر قلزم کے قریب آباد تھی اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلی کھانے سے منع فرمایا تھا اور یہ اس قوم کی آزمائش تھی لیکن جب وہ اس آزمائش میں ناکام ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پسے پشھ ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا یہ آزمائش اور یہ حکم اسی امت کے ساتھ خاص تھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ حکم نہیں ہے نیز اسلام کی روشن واضح اور باس سہولت احکام کے آنے کے بعد پچھلی امتوں کے ان احکام کو نیکی سمجھ کر اختیار کرنا جن کا ہمارے شریعت نے التظام نہیں کیا اس سے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں منع کیا گیا ہے جیزا ہفتے والے دن نا صرف بلا کسی شکوت ردود کے مچھلی کھانا جائز ہے بلکہ اگر کوئی اس دن مچھلی کھانے میں کراہت سمجھتا ہے یا اس دن مچھلی نا کھانا زیادہ بہتر سمجھتا ہے تو اس کا یہ طرز عمل اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے